شہر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے ہم ادھر محرم کی ازاداری کی جو تقریبات ہیں ان کے سلسلے میں لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں آج ہماری گفتگوی بہت اہم ترین شخصیت سے ہے جن کا نام ہے سرازہدی صاحب جن کا تعلق خاص لکھنو سے ہے اور پھل وقت وہ آئرلنڈ کی راجدانی ڈبلن میں ہیں وہ فلمیکر ہیں خطیب ہیں اور ڈائریکٹر پڈیوسر بھی ہیں وہ انڈین فلموں کا ایک میلہ بھی کرتے ہیں ڈبلن میں اور بہت نامور شخصیت آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ ڈبلن میں یا پورے آئرلنڈ میں محرم کی تقریبات محرم کے پروگرام کس طرح سے ہوتے ہیں اور وہاں کی کیا صورتحال ہے اور آزاداری کا کیا رخ ہے گا آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں سراج زہدی صاحب سے جن کا تعلق لکھنو سے ہے اور سراج زہدی صاحب آپ کا تعلق خاص لکھنو سے ہے اور آپ نے بہت محرم کے پروگرام سے یہاں دیکھے ہوں گے اور شریک ہوئے ہوں گے اور عرصے سے آپ ڈبلن میں ہیں آئرلنڈ کی راجدانی ڈبلن میں ہیں جب محرم کے ایام آتے ہیں تو آپ کو وہاں کیا آپ پروگرامز ہوتے ہیں اور آپ کو لکھنو کتنا یاد آتا ہے اور ڈبلن میں آزاداری یا پورے آئرلنڈ میں آزاداری کا کیا محور و مرکز ہے کچھ یہ سلسلے میں ہمارے ویورز کو بتانے کی ذہمت کریں جی جی بہت بہت شکریہ نوازش آپ کی کہ آپ نے مجھے سینہ چیز کو اتنی عزت دی میں جیسا آپ نے فرمایا لکھنو سے تعلق ہے اور زندگی میری شروع میں بچپن بھی لکھنو میں گزرا میرا تو آج جو محرم لکھنو میں ہوتا ہے تقیباً دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسا محرم اور مجالسز کا سلسلہ میرے گھر میں بھی ہوتا تھا مولانا علی نقی صاحب نقبن صاحب مجالسز پڑھتے تھے تو میں تو بڑا ہوا ہوں لکھنو کی مجالسز کے ساتھ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا جو ممامبارہ ہوتا تھا غفران ماپ کا اس کی مجالسز قلب عابد صاحب کی مجالسز سن کے میں بڑا ہوا تو محرم ہمارے خون میں ہے اور دنیا کی چاہے کسی بھی خطے میں رہیں ہم محرم جب بھی آتا ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ کربلا چلا جاتا ہے ذہن کربلا چلا جاتا جو یہ ایک ایسا مجاز ہے انسانی فطرت میں کہ کہیں بھی آپ دنیا میں رہیں اور یہ بی بی فکر وعدہ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا ایک حدیث ہے بہت پرانی حدیث بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا اور بی بی قید خانے میں تھی تو انہوں نے خواب دیکھا اور غشا کے وہ سو گئیں تو خواب میں انہوں نے یہی کہتی تھی کہ کون روئے گا میرے حسین کے اوپر میرے بھائی پہ اور میرے آل پہ میرے سب کنبے پہ جو لڑ گیا کربلا میں تو ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور رسول اللہ نے یہ کہا کہ میری بیٹی تم گھبراؤ نہیں میں ایک قوم ایسی پیدا کروں گا کہ جو ساری دنیا کے کونے کونے میں تمہارے حسین کا نام روشن کرے گی اور یاد کرے گی محرم نے تو یہ معجزہ ہے اور یہ بی بی کا معجزہ ہے یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ہر خطے میں چاہے کہیں بھی ہو ہم آئرلنڈ ایک سمال کنٹری ہے یوکے کے پیچھے بتیس کاؤنٹیز کا اور یہاں کا جو یہ کیپٹل ہے ڈبلن یہاں پر شیعہ حضرات ہیں مسلمان ہیں کافی اور ریسنٹلی ہمارے انڈو پاک کے بہت کافی لوگ آگئے ہیں جنہوں نے امام باڑے تعمیر کیے ہیں اور ہمارا تعلق تو ایک عربی مہم باڑے سے ہے جو کی آج سے نہیں بلکہ پچیس سال پہلے ہم نے تعمیر کیا تھا اس کی اور اس میں پورے سال بھر دینی مرکزوں کا دینی مرکز ہے وہ اور اس میں سلسلہ جاری رہتا ہے ہر موقع کے اوپر رمضان ہو محرم ہو سفر ہو جو بھی ہو اس میں تو میری کوشش رہی ہے کہ میں ان سے جڑا رہوں پہلے ہی جب سے میں ڈبلن آیا تو اس کے امام جو ہیں وہ ہیں سعودی عرب کے اوریجنلی اور کربلا سے بھی ان کا تعلق ہے ان کی ویگم کربلا کی ہیں تو انہوں نے یہ تعمیر کر رہا تھا اس امام باڑے کو اور میں اس کا ایک اہم حصہ ہوں فاؤنڈر میمبرز میں سے ہوں ان کے تو محرم جب بھی آتا ہے تو میں اس میں مجالس کرتا ہوں اہز خطیب اہل بیت زبان ظاہر سی بات ہے انگریزی ہے تو بچوں کے لیے اور یہاں کی عوام کے لیے انگریزی میں ہی میں انگلیش میں مجلس سے پڑھتا ہوں اور پورا اشرہ الحمدللہ اس بار بھی پڑھ رہا ہوں اور تو بنیادی ہم نے جو ہیں وہ کافی کچھ کام کیا ہے پچھلے پچیس تیس سالوں میں یہاں کے اوپر جب سے میں یہاں قائم ہوا ہوں شعبے کے ساتھ ساتھ یہ زندگی کا حصہ ہے اور کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے بچوں کے لیے یہاں کی اگلی جنریشنز کے لیے بتانا کہ ہم کہاں سے ہیں کون ہیں اور محرم میں ہم کیا کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری بات ہے تو الحمدللہ بہت اچھا محرم ہو رہا ہے نکالتے ہیں اشرے کے اسپاس اگر اشورہ سنڈے کو نہیں ہے تو ویک ڈیز میں اگر پڑھ رہا ہے جیسے اس سال ٹیوزڈے کو پڑھ رہا ہے اشورہ تو ہم اس سے پہلے کا جو ویکنڈ ہے ویکنڈ پہ ہی زیادہ کیونکہ آبیسلی ملازم ہیں لوگ کام کرتے ہیں ویک ڈیز کی اوپر تو نہیں چھٹی ملتی اس لیے اس کے پاس کا جو ویکنڈ ہوتا ہے اس کے اوپر سیٹرڈے سنڈے کو ہم بہت بڑا جہاں پر ایک مونیومنٹ ہے کرائیس چرچ جو کہ بہت قدیمی چرچ ہے اس سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں جلوس کا اور لے کے جاتے ہیں ہمارا جو مین حضرت گن سمجھ لیجئے آپ ڈبلن کا جو ہے مین سٹی سنٹر سپیر کہلاتی ہے وہ اوکانل سٹریٹ تو وہاں کے اوپر ہم جو ہیں وہ اپنا جلوس لے کے جاتے ہیں اور اس میں کافی تعداد میں خواتین بچے اور سب حضرات ہوتے ہیں تو کافی آرگنائز ہو گیا ہے وہ اور عربی حضرات بھی ہیں کافی عراقی حضرات بھی ہیں کافی جو اس میں شامل ہوتے ہیں تو سب کل ملا کے تمام مسلمان اور میں یہ کہوں گا کہ شیعہ سنی سب مسلمان جو ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد پڑ گئی ہے یہاں پر اور انہیں جو جو یہاں کا جو یہ رویش ہے لکھنو کی یا عزداری کی اندوستان کی اس سے کچھ مختلف آپ لوگوں نے وہاں کیا ہے گا اس کا انتظام نہیں مختلف تو نہیں مظہر سی بات ہے کہ لوگ ڈیفرنٹ ہیں لکھنو کی عزداری تو اپنے میں یونیک ہے یہاں پر علم کا کوئی وہ کانسپٹ نہیں ہے جس طرح ہمارے آترام علم کا اور پٹکے کا اور اس کا ہوتا ہے تو یہاں جھنڈے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے اور بینرز ہوتے ہیں کافی کافی بڑے بینرز ہم لے لے کے چلتے ہیں اور تو مقصد تو بس یہ ہے کہ امام حسین کی تبلیغ ہونی چاہیے اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں اور امام حسین کی بات کریں اور تبلیغ کریں اس جلوس کے سلسلے سے تو یہ ایک بہت افیکٹیف چیز ہے ہم اس میں پامفلر بھی باٹھتے ہیں ہم اس میں سبیل بھی لگاتے ہیں پانی کی بھی باٹلز باٹھتے ہیں کھانا بھی باٹھتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں مطلب ایک اٹریکٹ کرنے کے لیے انڈیجنس جو ہمارے لوکل آرش لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی امام حسین کون تھے کیا تھے وہ انہوں نے کیا کیا زندگی میں اور کیوں شہادت دی اور کہاں شہادت دی انہوں نے اور اس کا آج کیا ریلیونس ہے کیونکہ دیکھئے محرم ایک ٹریڈیشن ہونا ایک ریچول ہونا ایک بات ہے اور اس کو ذاتی زندگی سے آج کی زندگی سے جوڑنا دنیا کے حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک الگ بھی چیز ہے لیکن اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں امام حسین کا کہ امام حسین ہیں کون تھے کون آج بھی ہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جو شہید ہے وہ مرتا نہیں ہے کبھی اور وہ آج بھی زندہ ہیں اور امام حسین الحمدللہ پوری دنیا میں ہے مطلب لندن میں تو آپ یہ سمجھئے کہ لندن ہمارا پچھوارا ہے اور اتنے امام بارے ہیں ڈیر سو دو سو امام بارے ہیں ہر امام بارا کھچا کھچ بھراوا ہے مجالس سے ہر طرح کے خطیب ہر طرح کے نوہ خان ہر طرح کے بڑی بڑی پرسنالٹیز جو ہیں وہ آئیویں ہیں لکھنو سے آپ کے عروج الحسن صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں خطیب عروج الحسن صاحب مجالس پڑھنے صفی حیدر صاحب بھی آتے ہیں تو یہ سلسلہ سوا دو مہینے تک رہتا ہے لندن وغیرہ میں لیکن یہاں پر ہمارا جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں میں نے ایک آغاز اور کیا ہے امام حسین کانفرنس کا جو میں پندرہ سال سے کر رہا ہوں امام حسین کانفرنس میں نون مسلمز کے لیے زیادہ کرتا ہوں کرسچنز کے لیے زیادہ کرتا ہوں اور یہاں کی پولیس جو ہے اس کو انوائٹ کرتا ہوں یہاں کے جو منسٹرز ہیں ان کو انوائٹ کرتا ہوں اور لوکلٹی جو 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 پولیٹیشنز ہیں سٹیٹ لیول کے ان کو سب کو یہ سلسلہ مجھے یاد ہے جب میں بچپن میں چھوٹا تھا تو گھر میں میرے والد صاحب کرتے تھے جو مجالس نقن صاحب کی مولانا علی نقی صاحب کی اس میں وہ لکنو کے گورنر کو بلاتے تھے پوری گلی دھلتی تھی اس میں چونہ پڑتا تھا اس میں موٹر کیڈ ہوتی تھی اور پولیس لگتی تھی کہ صاحب گورنر صاحب آ رہے ہیں تو یہ میرے ذہن میں تب سے تھا کہ یہ پیغام جو ہے وہ سوسائٹی تک پہنچے اور یہاں کی جو پولیٹیشنز ہیں ان تک پہنچے یہ پیغام کیونکہ ان کو پتا چلے بڑی پکچرز کیا ہے کیونکہ امام حسین جو ہیں وہ صرف محدود نہیں ہیں کسی خطے میں دیکھئے ان کا میسیج جو ہے وہ لکھنو میں ازاداری جو ہے وہ تو باجد علی شاہ کے زمانے میں کیونکہ الحمدللہ it was اروج پہ تھی اور کتنا کچھ ہمارے پاس تھا جو ہمارے سب رولرز نے لٹایا امام حسین کے اوپر صرف اسی بات کے لیے کہ ان کی بات جو ہے اور ان کی شخصیت جو ہے وہ دنیا کو پتا چلے کہ کیا ہیں اور یہ ٹریڈیشن نے کی رہا ہے ہمیشہ آم امام اماموں کے زمانے سے امام جعفر صادق اللہ السلام کے زمانے میں اتنی ازاداری بڑھی ہے اور اتنے لارج سکیل پہ ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس اقتدار تھا اور جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے اور اللہ نے جس کو نوازا ہے کسی دولت سے یا کسے اس کے اوپر یہ فرض بن جاتا ہے کہ امام حسین اگر وہ اہل بیت سے ہے اگر اس کا تعلق اہل بیت کا ہے تو وہ ضرور دنیا کو بتائے اپنی اقتداری سے اپنے پیسے سے اپنے اس سے کہ بھئی کیا آج جو نام ہے دنیا میں لکھنہوں میں لکھنہوں کی ازاداری کا وہ اسی لیے ہے کیونکہ آج کی مہمبارے جو ہیں وہ آج تک کھڑے میں ہیں آسف دولہ آج بھی کھڑے میں ہیں چھوٹا مہمبارہ بڑا مہمبارہ آج بھی کھڑا ہوا ہے تا قیامت امید تو یہی ہے کہ رہے گا لیکن جو بھی حکومتیں آئیں جو بھی بڑھ جو تو یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کی دنیا میں ہو رہی ہے اور الحمدللہ ہم نے بھی کوئی کوشش کر کے آہ اس کو یہاں قائم کیا ہے آہ سراز عزی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں کی جو قاوشیں ہیں آئی آئرلنڈ میں اور بالخصوص ڈبلن میں تو اس سے جو لوکل وہاں کے ہیں لوکل افراد ہیں مقامی لوگ ہیں ان میں کوئی جلچسپی پیدا ہوئی ہے یعنی آپ جو عزازاری کرتے ہیں اس میں جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں جی جی بنیادی طور سے رہنے والے جو وہاں کے ہیں ان کا کتنا کانٹیبیوشن ہوتا ہے وہ کتنے آپ کے ساتھ عزازاری میں شامل ہوتے ہیں دیکھئے لوکل تو زیادہ تر تو یہاں کیتھولکس لوگ ہیں کرسچن لوگ ہیں so they are you know obviously مسلمانوں کے مطالق جو میڈیا میں کہا جاتا ہے اس سے متاثر ہیں وہ بھی تو یہاں پر اہل سنت کے بھی دو بہت بہت بڑی مسجدیں ہیں سرکلر روڈ کی مسجد اور کلانسکی کی مسجد جو کہ دبائی کے شیخ انہیں اسٹیبلش کری ہے لیکن ہمارا امام بارہ جو ہے وہ الحسین ہاؤس کہلاتا ہے حسینیہ وہ مسجد بھی ہے تو لوکلز کا تعلق ہر مسلمان مرکز سے ہے آنا جانا ان کا رہتا ہے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایکٹیوٹی کیا ہوتی ہے یہاں تک کی کیونکہ میرا تعلق میڈیا سے ہے فلموں سے ہے تو میں نے یہاں کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر تھوڑا سا دباؤ تو نہیں کہوں گا میں ریکویسٹ کری ان سے اور تعلقات ہیں میرے اس تعلقات کا میں نے فائدہ اٹھایا تو الحمدللہ اس بار دوبارہ وہ دس منٹ کی ایک پروپر ڈاکیمنٹری آشورے کے نام سے بنا رہے ہیں جو کہ اس سیٹرڈے کو دکھائی جائے گی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر تو لوکل لوکل لوگ جو ہیں وہ بڑے شریف لوگ ہیں اور کیتھولکس ہیں اس لیے وہ احترام کرتے ہیں شیعوں کا خاص طور سے جتا کہ شیعت کا اور وہ اس سے کہ بھئی یہ ازادار لوگ ہیں یہ یہ لوگ محرم میں امام حسین کی غم مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں اس کی پروپر انہوں نے ریسرچ کری ہے اور یہاں تک کی ایک پریسٹ جو تھے فادر کیرن فلن وہ آئے اور انہوں نے ہم پر پی ایش ڈی پوری اپنی تھیسس لکھی وہ کر رہے تھے پی ایش ڈی کر رہے تھے وہ ایکیومینیکل اسٹیڈیز کے اوپر ایکیومینیکل کہتے ہیں جو انٹر فیتھ ہوتی ہے کرسچینٹی کے اندر مختلف چرچس کے اس کی پی ایش ڈی تھی اس کی انہوں نے تھیسس کری ہمارے اہلی بیعت سنٹر کے اوپر انہوں نے پورا تھیسس کا کام کیا ایک پی ایش ڈی لکھی اس پہ میں نے ان کی مدد کری کہ بھائی ہم کون ہیں کیسے ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا حسینیہ اہلی بیعت کے نام سے ہم ہمارا مرکز جانا جانا جاتا اہلی بیعت اسلامی سنٹر تو اس اہلی بیعت اسلامی سنٹر کے اوپر انہوں نے پوری پی ایش ڈی کری تو لوکل لوگ جو ہیں کیونکہ پڑھے لکھے ہیں ہنڈڈ پرسنٹ یہاں ایڈوکیشن ہے کوئی ایڈوکیٹڈ پرسن نہیں ہے تو وہ پڑھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور وہ اس اپروچ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو کون لوگ ہیں یہ they are not the people جو کی عام طور پر میڈیا میں کہلا جاتا ہے کہ مسلم ٹیررسٹ ہیں مسلم یہ ہیں وہ ہیں تو ہم نے پوری یہ کوشش کری ہے کہ اپنی image جو ہے وہ اس طرح سے project کریں امام حسین کے سائے میں کہ بھئی ان کو پتا چلے کہ ہمارا پیغام کیا ہے اور آج کو تو آج تو انٹرنیٹ کھلاوا ہے لاغ آن کر کے دیکھ لیے کربلا میں کیا ہو رہا ہے نجف میں کیا ہو رہا ہے ہر ان مرکز میں لکھنو میں کیا ہو رہا ہے ہر چیز موجود ہے ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو صرف ان کو pointer کرنا ہے بتانا ہے کہ دیکھئے یہ یہ ہے یہ یہ ہے آپ خود اس کو navigate کریے خود دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر امام حسین کے نام کے اوپر تو بہت اچھا response ہے لوگوں کا اور خصوصاً میں تو یہ کہوں گا کہ لٹری کام ہو رہا ہے ایڈوکیشن کا کام ہو رہا ہے یہاں کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں دو کتابیں آئی ہیں اس سال امام حسین کے اوپر صرف جو کی ایک کرسچن پریسٹ نے لکھی ہے اور میں اس کتاب کی صورت آپ کو دکھانا اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا یہ کتاب ہے حسین and the struggle for justice یہ پوری کتاب یہ لکھی ہے یہ لکھی ہے مسٹر کرس ہور کرس ہور صاحب حسین and the struggle for justice جی حسین and the struggle for justice یہ کرس ہور صاحب جو ہیں یہ بہت بڑے سکولر ہیں لندن کے اور یہاں بھی آتے رہتے ہیں میں نے ان کو کئی بار دعوت دی ہے میرے کانفرنس میں بھی رہے ہیں وہ اس بار بھی کانفرنس میں پیپر پڑھیں گے اپنا تو اپروچ میری یہ ہے کہ لٹری اپروچ ہونی چاہیے اکیڈیمک ہونی چاہیے اور پوری جو امام حسین کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح سے پریزنٹ کری جائے اور دو ایک جو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ بڑی وائلنٹ امیج آتی ہے امام حسین کے نام سے پیپل جو ہیں کہتے ہیں بھئی یہ لوگ تو خون خون والے لوگ ہیں زنجیریں لگاتے ہیں قبہ لگاتے ہیں خون بہاتے ہیں that is not the case یعنی ہر مراجع نے اس کی مخالفت کری ہے لیکن کیا کیا جائے یہ tradition بناوا ہے برسوں سے چلا آ رہا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا آپ کہی سکتے ہیں لوگوں سے لیکن جس کو ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم امام حسین کو اچھے طرح سے پریزنٹ کریں لوگوں کے سامنے اور educate کریں ان کو the story of کربلا کے لیے کے background میں چودہ سو سال پہلے کیا ہوا تھا امام حسین کے ساتھ کیوں ان کا martyrdom ہوا کیوں ان کی فیملی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور کون تھے وہ وہ رسول اللہ کی grandson تھے وہ کوئی ordinary انسان نہیں تھے وہ اہلِ بیت تھے وہ آیتِ تطہیر تھے وہ وہ شخصیت جو امام حسین کی ہے وہ central position اسلام میں کسی نے نہیں پائی اور وہی اس کا miracle ہے کہ جو آج تک قائم ہے اور تا قیامت بھی قائم رہے گا تو یہ message جو ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ کونے کونے تک پہنچے اور یہاں کی قوموں کو بھی پہنچے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت زہمت ہوئی ہے آپ کو اور کم از کم ہم یہ اپنے ویورز کو بتا سکیں گے کہ آئیلنڈ میں بھی حق و صدافت کا علم بلند ہے اور وہاں بھی لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شہادت کے عزمہ جو ہے اس کی وجہ کیا تھی اور لوگ کام کر رہے ہیں کتابیں لکھی جاری ہیں سمینارز ہو رہے ہیں آپ دیسے حضرات صرح زہدی صاحب جو کہ بنیادی طور سے مصنب بھی ہیں اور فلم کار بھی ہیں اور قلم کار بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں ان تمام چخصیاتی پہلووں کے ساتھ میں وہ اس کام میں مصروف ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا مشن کامیاب ہوگا اور وہ امام حسین اور ان کے شرکہ ان کے ساتھیوں کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا سکیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا نوازش جا حسین بہت حافظ